موسیقی جنہ ملائے شہر دلہ فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے یہ شہر تقریباً چار سو سال پرانا ہے اور یہ شہر صبح پنجاب آکستان میں واقع ہے عبادی کے لحیاتے یہ شہر آکستان میں اٹھانون نمبر پر ہے جس کی قل عبادی تقریباً پونے دو لاکھ کے قریب ہے اس شہر فیصل آباد سے 35 کلیمیٹر جنہ مشرق میں اور لاہور سے 180 کلیمیٹر کی دور پر واقع ہے اگر اس شہر کے نام کی بات کیجئے تو اس شہر کا نام ایک درخ سے اخذ کیا گیا ہے اس درخ کا نام بورڈ بارگڑ بنیان ہے جسے پنجابی میں بورڈ بھی کہا جاتا ہے اس درخ کی جڑیں سطح زمین پر کافی تدار میں پھیلی ہوتی تھیں اسی وجہ سے اس شہر کو جڑنوالا بورڈ کہا جاتا ہے جڑنوالا تو پنجابی لفظوں کا مجموعہ ہے جڑن اور والا جس کا مطلب ہے جڑنوالی جگہ اگر اس شہر کی تاریخ کی بات کی جائے تو بگت سنگھ جو ہندوستان کی تحریک ازادی میں بھی کافی با اثر شخصیت تھے جس گاؤں چک نمبر 105 جی بی میں پیدا ہوئے وہ گاؤں اب شہر جڑنوالا کا حصہ ہے اور بگت سنگھ کی حویلی آج بھی موجود ہے جو شہر جڑنوالا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر فیصلہ بات روڈ پر بقی ہے جڑنوالا شہر میں ریل بزار کے سامنے ایک 103 سال پرانا گیٹ بھی موجود ہے جسے اب پکسند گیٹ کہا جاتا ہے اگر اس پکسند گیٹ کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ گیٹ جنوالا شہر کا میند پوائنٹ اور جادگار جگہ ہے جنوری 1917 میں سردار ہربیل سنگھ نے لیفٹنڈ گورنر سر مائیکل فرانسس اورڈ ایرکن استقبال کے لیے یہ گیٹ تعمیر کیا جس کے بعد اس گیٹ کا نام اوڈ ایر رکھا گیا بارش اور تیز ہواوں کی وجہ سے اوڈ ایر کا نام گیٹ سے ہٹ گیا اور پھر اس کا نام بدل کر ریلوے گیٹ راکھ دیا گیا 1936 میں نہرو کے جڑنوالا شہر کے دورے کے بعد اس کا نام پھر سے تبدیل کر کے نہرو گیٹ رکھا گیا پاکستان کے نام تجویز ہونے اور پاکستان بننے کے بعد اس گیٹ کو اب تک تین بار تعمیر کیا جا چکا ہے اور اب اس گیٹ کا نام پاکستان نگیٹ ہے جڑنوالا کی زمین ذرخیز زمین ہے اس میں چاول گندم گنے سبجیوں اور پھل جیسی فصلیں کاش کی جاتی ہیں جڑنوالا کی اناجمنڈی پاکستان کی ایک مصروف ترین اناجمنڈیوں میں شمار کی جاتی ہے اگر انڈسٹری کی بات کی جائے تو جڑنوالا شہر کے قریب ایک مشہور انڈسٹریل ایریا کھوڑنوالا موجود ہے جو کہ تحصیل جڑنوالا کا حصہ ہے اس ایریا میں ٹیکسٹیل انڈسٹری فورڈ انڈسٹری اور خواد انڈسٹری بڑی تعداد میں موجود ہے جڑنوالا شہر کے اندر قابل ذکر جگہوں میں پاکستان گیٹ گیٹ آف جڑنوالا جسے لہور موڑ بھی کہتے ہیں کمیٹی باغ چار بھاٹی چوک مہتاب مسجد سابری چوک شامل ہیں جڑنوالا شہر سے دوسرے شہروں کو مختلف روڈ نکلتے ہیں جن میں تاندلنہ والا روڈ کھوڑنہ والا روڈ ہنکانہ ساہو روڈ فیصلہ باد روڈ سمندری روڈ شامل ہیں اس کے علاوہ نئی تعمیر ہونے والی موٹر وے ایم تھری بھی جڑنوالا سے کچھ فاصلے پر موجود ہے اگر جڑنوالا شہر میں تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو اس ٹائم جڑنوالا شہر میں بہت سے تعلیمی ادارے اپن ہو چکے ہیں لیکن چاند تعلیمی ادارے جو قابل ذکر ہیں ان میں گورنمیٹ اسلامی اسکول جڑنوالا گورنمیٹ ڈیری کالج جڑنوالا گورنمیٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار وومن جڑنوالا شامل ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ تعلیمی داروں میں دارے ارکم سکول اور پنجاب کالج قابل ذکر ہیں اگر کھانو کی بات کی جائے تو جڑنوالا شہر کی بہترین شغات بنگالی رس گلے ہیں جو اپنے ذرکے کے لحاظ سے منفرد مقام رکھتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں